اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ اللہ کے راستے میں نکلا لمبے لمبے میرے بال تھے جینز ٹی شٹ میں نے پہنی ہوئی تھی مسجد کیا مسجد میں جا کے بیٹھا اور اس وقت عشاء کے بعد کا ٹائم تھا مسجد میں کوئی تھانی لوگ جا چکے تھے اکہ دکہ لوگ تھے ایسے میں نے قرآن پکڑا قرآن پکڑ کے ہی میں نے کھولا بڑے عرصے بعد تو جن آیتوں پر میری نظر پڑی قرآن کھولا تو اٹھاروہ پارہ کھولیا اور جن آیتوں پر میری نظر پڑی اس میں سے پہلی آیت تھی قد افلح المؤمنون اور نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے تھے بتحقیق کامیاب ہو گئے مومنین تو میں اس کو دیکھتا رہا اس آیت کو دیکھ کے آگے میرے سے پڑا نہیں گیا مجھے خیال آیا کہ کامیاب ہو گئے مومنین تو کامیابی تو میرے نزدیک اس وقت کوئی اور چیز تھی اس وقت میرے نزدیک کامیابی تھی پیسے کا ہونا شہرت کا ہونا نام کا ہونا مال کا ہونا لوگوں میں جانا پہچانا جانا یہ میرے نزدیک کامیابی تھی لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کچھ تھوڑا بہت میرا وقت کیونکہ لگ چکا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہے اصل کامیابی وہ نہیں ہے جس کو میں کامیابی کہوں یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے اللہ جس کو کہے وہ کامیاب ہے اس کی کیا بجا ہے اس کی بجا ایسے سمجھاتے ہیں علماء اکرام یہ جتنی کائنات ہے نا جو ہمیں آپ کو نظر آتی ہے یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اب اس کائنات میں جو چیز میری ضرورت کی ہے وہ میرے لیے جتنی ضروری ہے نا اس کی اتنی ہی انچی قیمت ہے اگر گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اس گاڑی کی قیمت ہے اور وہ قیمت کس نے لگائی ہے